موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمیر رسولی خیر اور آج بہت زبردست میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن کی چکن چنگیزی بہت زبردست اور تیسٹی ہے اور آپ اسے جب کبھی دھر میں کوئی مہمان آجائے یا کبھی آپ نے اپنی فیملی کو کوئی سپیشل چیز کھلانی ہو اس کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ایک کلو چکن ہے ون ٹی سپون پیسا و دھنیا ہے ڈیر ٹی سپون سرک مرچ کا پورڈر ہے نمک ٹو ٹیسٹ ہے ٹو ٹی بل سپون ازرک لیسن کا پیسٹ ہے ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پورڈر ہے ٹو ٹی سپون کسوری میتھی ہے دس بارہ بادام ہے اسے میں صور سے گرم پانی میں رانچ کر لیا تھا اس کا چھلکہ اتار دیا ہے ہاف کپ دہی ہے ون ٹی بل سپون لیمن جوس ہے ہاف کپ کریم ہے آپ اس کی جگہ بلائی یوز کر سکتے ہیں جو کھر میں دودھ کے اوپر جو بلائی آتی ہے آپ وہی یوز کر سکتے ہیں ٹی 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 مارٹر لیے تھے اسے میں نے بیسٹ بنا لیا ہے دو پیاز ہے انہیں میں نے سلائس کر لیا ہے ہاف کپ دودھ ہے اس کے علاوہ تین ہری مرچے ہیں اسے میں نے بیس سے کٹ لیا ہے ہرا دھنیا ہے یہ اوپر گارنش کے لیے ہے تو یہ سٹارٹ کرتے ہیں چکن چنگیزی میں ہمارا جو پسٹ سٹپ ہوتا ہے وہ چکن کی مارینیشن ہوتی ہے چکن کے اندر ڈال دیں گے ہم دہی نمک سرک میٹس کا پورٹر لیمن جوس اترک لیسن کا پیسٹ 1 ٹی بل سپون چکن کے اندر ڈال دوں گی باقی جو ہے 1 ٹی بل سپون گریو کے لیے رک دوں گی کریم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اسے میں تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اسے مرینے ہونے کے لیے رک دوں گی ایسے مرینے ہونے کے لیے پین دیں گیا ہے اب اس کے اندر میں چکن میں نے مرینے کیوٹی سے آدک مینٹا ہو سکا ہے اسے میں ٹا لکھا پا لوں گی جب چکن کا پانی اسی سپیل سے فشک نہ ہو جائے میڈیم لیپر میں اسے کوپ کروں گی چکن ہمارا جو ہے وہ پک رہا ہے اس کے اندر یہ جو آپ کو لکھوڈ نظر آرہا ہے یہ جو دہی کا پانی نکلا ہے یہ گھوڈی ہے میں اس میں ایکسٹر پانی اس کے اندر نہیں ڈالا اس کے اندر میں مکمل کو کوئی ڈرائی کر لوں گی ٹکن ہمارا تیار ہوتی سے ہے یہاں میں تک کچھلا پڑھیں گی اور اسے ہائی پر اٹھیں گے دیکھ ٹکن کے اندر میں نے کوٹر کپ اولی دیا ہے اس کے اندر پیاس میں ڈال پہی سے پرائی کر لوں گی میں اس کے اندر دال دوں گی بادام میں نے بلانچ کر کے لکھے وہ اور وہ بھی ساتھ اس کے پیاس کے ساتھ ہی سٹھائی ہو جائے اور ہم نے اتنا پیاس کرنا ہے کہ لائٹ کلر میں آجائے بہت زیادہ ہمیں دار کلر نہیں چاہیے یہ پیاس سٹھائی ہو چکی ہے ہم نے اس کلر میں کرنا ہے ہمیں دار کلر ہمیں اس کا نہیں چاہیے اسے میں اولا پلیٹ میں نکال لوں گی اور اسے میں اچھے طرح گرائن کر لوں گی ساکہ ایک سمودھ پیٹ جس کا بنچے میں نے بچا کر رکھا تھا وہ ڈال دیں گے اور اسے اچھے پرائی کریں گے یہ پرائی ہو چکا ہوں گے اس کے بعد میں میں دل دوں گی جو سماتر کا پیٹ جس میں نے بنایا تھا وہ چاہٹ مسالہ پرائی کریں گے چاہٹ مسالہ پرائی کریں گے اور اسے ایک دو منٹ میں پکاؤں گی پیال اور بادام کا پیٹ یہ میں نے پیس ریا تھا یہ ہم دال دیں گے پیس کریں گے ساتھ میں اس کے اندرے ڈال دوں گی کسوری میتھی کسوری میتھی کو ہم ہاتھ سے آرگڑ کے داگڑ دیں گے چکن چنگے میل میں آپ کسوری میتھی ضرور ڈالیے گا یہ اسی سے اس کا پیس بہت اچھا تھا ہے دلوں گی اور اسے دلوں گی اور آئل جو ہے وہ سپریٹ ہو جائے چار پانچ منٹ پتنے کے پاس کھالا گھن چیتا ہے ہاتھ ایک پکسیں ہلکا لکا دی چیتا ہے وہ سپریٹ ہو جائے اس چیتے پر جو میں نے سکر بنا کے رکھتی ہو جائے وہ دال دیں گے مکس کریں گے میں نے گریوی کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ میں نے سکر کنڈر ڈالا تھا اس چیتے پر ہم نمک چیت کریں گے اور اگر ہمیں کم لگا تو ہم ڈال دیں گے بڑا سا نمک کم ہے ہمیں ہاتھ پیس پر نمک نزی تالوں گی مکس کریں گے اور چلزور میں نے رکھا ہوا وہ ہم اس چیتے پر ڈال دیں گے اور اسے میں پکنے کے لئے رکھ دوں گی دس منٹ میں اسے دم کے رکھ دوں گی تاکہ جو چکن کے اندر کسر ہے وہ بھی پکن ہو جائے اور چکن ہمارا فلڈن ہو جائے دس منٹ ہو گئے اسے میں نے دم کے رکھتے ہوئے چکن کنگیزی ہمارا تیار ہے یہاں میں اسے چلزور پر دوں گی اسے میں ڈال دوں گی ہری مچھے اور اسے میں سردن گول میں ہی پڑھ دوں گی بہترین سا چکن چنگیزی تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر مسالہ بھی آپ اسے بوائل رائس کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تندوری روٹی یا نان کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے چینل کے اوپر کلچا پراتھا کی ریسپی اپلوڈ کی ہے اس کا میں لنک آئی کارڈ میں ڈال دوں گی کلچا پراتھا کے ساتھ بکھائیں تو بہت ہی اس کا مزہ آئے گا امید ہے آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجئے گا میرے چینل سے میرے رسوئی گھر کو حضور سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ آپ کو نیسے نئی ویڈیوز اور ریسپیس ملتی رہیں اپنی دعوں میں مجھے یاد رکھیے گا خدا حافظ موسیقی موسیقی